اسلام علیکم میرے پاس پیشنٹ اوپڈی میں ویزٹ کرتے ہیں کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جو یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ڈاپٹ ساپ مارے گھٹنے میں آواز آتی ہے جب ہم چلتے ہیں تو آواز محسوس ہوتی اور آواز بغیدہ دوسروں کو بھی سنائی دیتی ہے اور خاص طور پر جب ہم سیڑھیاں اترتے ہیں یا چڑھتے ہیں تو اس وقت یہ آواز سنائی دیتی ہے اس میں کیا یہ آواز ہمارے لیے نقصان دے تو نہیں ہے دیکھیں جو آواز گھٹنے سے آتی ہے اگر تو یہ ویڈ پین آ رہی ہے تو آپ کو اورسو بیڈک سرجن کے پاس ویزٹ کرنا چاہیے اسے دکھانا چاہیے اگر ویڈاؤڈ پین آتی ہے تو اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہو سکتی ہیں جو آپ اس سے ہی اگر گھر میں اس کی فیزیو تھرپی کریں اس سے بہتر ہو سکتا ہے دیکھیں آواز آنے کے پیچھے جو ایک مین ریزن ہے وہ ہے ہماری پٹیلا بونٹ یعنی نی کیپ خاص طور پر ینگ پیشنٹ کے اندر یہ جو نی کیپ ہوتا ہے یہ پروپرلی الائن نہیں ہوتا جب ہم موپمنٹ کرتے ہیں تو یہ جو نی کیپ ہے یہ اپنے نارمل پاکسے میں موپ نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں پٹیلر مارڈ ٹریکنگ یعنی اس کا ٹریک پٹیلا کا یعنی جو نی کیپ ہے اس کا ٹریک ٹھیک نہیں ہے وہ اپنے پروپر ٹریک میں نہیں موپ کر رہا اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے جو اندر کی سائٹ کا مسئل ہوتا ہے وہ ویک ہو چکا ہوتا ہے جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ بون یہ کونسی ہے نی کیپ یعنی پٹیلا بون اس بون کو اس ٹریک کے اندر نارمل موپ ہونا بہت ضروری ہے جب موپمنٹ ہوتی ہے تو بون کو اس ٹریک میں نارمل موپ ہونا چاہیے اگر یہ موپ نہیں کرے گی اب آواز بھی سن سکتے ہوں اگر یہ اب نارمل ٹریک میں موپ کرے گی تو کیا ہوگا کہ اس کے اندر کلکنگ ساؤنڈ محسوس ہوگا عام طور پہ اگر یہ اب نارمل ٹریک میں موپ کرتی ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتا ہے جو اندر کی سائٹ کا مسئل ہوتا ہے وہ ویک ہو چکا ہوتا ہے تو پٹیلا کی اب نارمل موپمنٹ یا اب نارمل ٹریکنگ اس کی وجہ سے پیشنٹ کو کلکنگ ساؤنڈ محسوس ہوتا ہے تو یہ کوئی گھورانے کی بات نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے سمپل فیزیو تھریپی کرنے سے سمپل آپ کا جو میڈیل سائٹ یعنی اندر سائٹ کا مسئل ہے اس کو سٹرانگ کرنے سے یہ آپ کا پروبلم ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا میرے بہت سی ایسی ویڈیو بنائی ہیں اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائی ہیں جس میں میں نے اس کی ایکسرسائز بتائی ہے پلیز وہ ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ یہ والا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اگر یہی ساؤنڈ آپ کو پین کے ساتھ آ رہا ہے یا آپ کی ایج مور دن 45 ہے تو آپ کو چاہیے اورٹھوپیڈی کے پاس ویڈیو کریں وہ آپ کے ایکسرے یا انویسٹیگیٹ کریں کیا ریزن ہے اس کے پیچھے کیونکہ جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو آرٹھرائیٹس بہت کامن ہے تو آرٹھرائیٹس کے اندر بون سے بون ٹکراتی ہے اس کے بعد بھی ساؤنڈ ویسوس ہوتا ہے یا کوئی لوس بوڈی اندر ہوتی ہے آسٹیو فائٹ کی یا بون کی نوک نکلی ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہوتا ہے تو اگر آپ کی یہ زیادہ ہے اور کلیکنگ ساؤنڈ آرہا ہے تو ضرور آپ ورسوپیڈی کے پاس ویزٹ کریں